آجوں صاحب یہ بتائیے گا کہ آج پاکستان تحریک انصاف ان پرٹیکلر مطالبہ کر رہی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو نومنیٹ کر دیا جائے بطور چیف جسٹس آف پاکستان اور اس کو نوٹیفائی کرے حکومت تو کیا آپ ارادہ رکھتے ہیں کہ پہلے ہی کر دیں منصور علی شاہ صاحب جسٹس کازیف آج جیسا کو پہلے ہی نوٹیفائی کیا گیا تھا یہ بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ میریٹ پہ بالکل آ رہے ہیں اور وہ نہ بھی چاہیے وہ ہوں گے نہیں اس سے وہاں ختم ہو جاتا ہے نا سر انجو مکیل صاحب وہاں ختم ہو جاتا ہے نا یہ جو ایکسٹینشن والا معاملہ ہے کہ کسی کو توسیح دی جاری ہے حکومت پارلیمان سے بل لاکے ایسا آئینی پیکج لانا چاہتی ہے جیسے ایکسٹینشنز کا پروگرام ہو جائے تو یہ وہاں ختم ہو جائے گے اگر آپ نومنیٹ کر دیں گے تو میرے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور یہ پی ٹی آئی کی سفارشی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھیں چلو جو ٹینور ہوتا ہے آپ ابھی دو مینے ہیں دو مینے سے پہلے جلدی کرنے میں باقی کوئی ایسی بات یہ نہ ہو جلدی کرنے سے بہام دور ہو جائے گے بلکل اسی طرح جیسے جسٹس قاضی فائزی صاحب کا نوٹفیکیشن کیا گیا تھا پریزنٹ آر ایف الوی نے نوٹفائی کیا تھا جی جی فائزی صاحب نے خود بھی کہہ دی ہے کہ میں ایکسٹینشن نہیں لے رہا اور نہ ہی کوئی ایسا کو پرغام ہے اور یہ موجودہ جو نیسٹ آرہے ہیں یہ بھی مارے لئے قابل اترام ہے اور ہمیں کوئی کسی کسی کا خوف نہیں ہے کہ ان کو رہنا چاہیے ہی ہے ان کو جو بھی سپریم کورٹ وائد آرہا ہے جو ٹرم پر سارے آرہے ہیں یہ اپنی ٹرم پر آئیں گے انشاءاللہ نوٹفیکیشن ابھی دو مینے جاتے ہیں چلو مہینہ پہلے ہو سکتا ہے ہو جائے گا انشاءاللہ دیکھیں جی ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کے سفارش کوئی ضرورت نہیں ہے وہ تو اپنے ایک گروپنگ کرنا چاہتے ہیں جیڈیشنی میں جیس طرح ہر جگہ کوشش کی ہے تمام آئینی داروں میں گروپنگ کی ان کی تو خواہش ہے گروپنگ کو حکومت اکتوبر آنے سے اتنا خوف زدہ کیوں ہیں کوئی خوف زدہ نہیں ہے بالکل کوئی خوف زدہ نہیں ہے آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ یہ اکتوبر بھی آئے گا اگلا اکتوبر بھی آئے گا تو اس اگلا اکتوبر بھی انشاءاللہ آئے گا کوئی ایسا پانچ سال یہ حکومت پوری آئینی اپنی مدد پوری کرے گی نہیں اگلا جو آئے گا وہ اکتوبر تو نہیں ہوگا وہ تو نومبر ہوگا جو اگلا آئے گا نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے اکتوبر بھی آئین نومبر بھی آئین پانچ سال انشاءاللہ یہ حکومت اپنی آئینی مدد پوری کرے گی یہ جو لوگ ساتھ سے سوچ رہے ہیں ان کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ حکومت نہیں ہے یہ حکومت اپنے منڈیر کے ساتھ بلکہ خصوص پاکستان کے لوگوں کی خواہش کے مطابق کام کر رہی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی نے چار سال گزارے ملک کے لیے کیا کیا مسلم لیڈ کے یہ تھوڑا خواہش ہے اچھا یہ جو لوگوں کی خواہش کی بات ویسے آپ نے کیا ہے آپ نے بتایا کہ یہ جو دو روپے چھپن پیسے بجلی کے فری یونٹ پر بڑھائیں گے عوام کی خواہش کے مطابق بڑھا دیا ہے حکومت دیکھیں بات یہ ہے کہ لوگ انکتی حالات کے پیدا کس نے کی ہیں آپ یہ بتایا کہ کیا دوزار تیرہ سے لے کا ستارا کا عام تک ایسے حالات تھے دوزار تیرہ میں جب ہم نے حکومت لی وہ بھی آپ کے سامنے ہے سر میں تو دوزار چوپس کے بات کر رہا ہوں یہ اگست کا مہینہ ہے اگست دوزار چوپس عوام کا برا حال ہے درنا آپ نے گزشتر اٹھایا ہے کسی یقین دانی پر دو روپے اور چھپن پیسے بجلی کا یونٹ پھر بڑھا دیا آپ نے ہم نے انشاءال کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اصل بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پیداوار کس چیز کی ہے یہ آج یہ ہم دن ساری پوم فیس کر رہی ہے مہنگائی وہ سارا عزمدار کون ہے آپ دیکھیں ایک بڑے اچھیلی کیسے کام کر رہی تھی آپ نے لوڈ شیلے میں کابو ڈال لیا تھا آپ نے دشتر گردویے کابو کر لیا تھا آپ بلکہ مصموط چاہ رہے تھے یہ کس نے سادش کیا ہے آپ یہ بتائیں ایک مقام بنت ہے سر اب نیراتیبز کی جنگ نہیں دیکھیں انجو مکیل صاحب یہ بیانیاں اب نہیں چلیں گے دیکھیں آپ نے کہا حکومت پانچ سال پورے کرے گی حکومت پانچ سال صرف اسی صورت پورے کرے گی جب وہ ڈیلیور کرے گی جب گووننس میں فوکس کرے گی جب مینجمنٹ ٹھیک ہوگی ابھی تک مس مینجمنٹ ہے بیڈ گووننس ہے پور پرفارمنس ہے اس کے ساتھ حکومتیں پانچ سال پورے نہیں کیا کرتی ہم نے تو یہی دیکھا ہے یہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ بیڈ گووننس ہے ہم نہیں کہتے ہیں کہ آئیڈیل ہیں لیکن یہ ذمہ دار کون ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹیم ہمیں ملا ہے آپ دیکھیں گے کہ ایک سال بعد آپ دیکھیں ملک میں کتنی تبدیلی آئے گی لوگ خود کہیں گے کہ تبدیلی آئے گی اب پنجاب میں دیکھیں جس طرح ہماری وزیرہ اللہ صاحبہ کام کر رہی ہیں یہاں وزیراعظم شباز شید صاحب کام کر رہے ہیں دن رات آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ڈیلیوری کوئی چار دن میں تو نہیں ہوتی نا تھوڑا سا بیٹھ کریں آپ کو ڈیلیوری نظر آئے گی اور پھر آپ خود کہیں گے اس حکومت کو پانچ سال پورے کرنے چاہیے اور انشاءاللہ پورے کریں گے عوام کی خواہشائیت کے مطابق پورے کریں گے آپ بجلی کی بات کرتے ہیں ہر بچہ بچہ جانتا ہے وزیراعظم شد لے کر ویسے وکیل خان صاحب ویسے تو فرانکلی سپیکنگ مجھے تو ابھی آپ کی نشست بھی ڈاوہ ڈونی لگ رہی ہے کہ کیا بنے گا تو آپ کا تو میچ پڑا ہوئے جوڈیشری کے ساتھ کوئی ہمارا میچ جوڈیشری کے ساتھ میچ نہیں ہے جی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میریٹ پر یہ فیصلیں ہوں گے آپ کے سامنے یہ ساتھ شہد کر چلتی رہتی ہیں یہ پروپ گھنڈوں بھی چلتے رہتے ہیں بعد یہ ہے الیکشن اپنی جگہ اب بن گئی ہے ان کو چاہیے کہ آپ اس کو تسلیم کر کے اس کے ساتھ اچھیا پوزشن کریں اب میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام آباد کے تین حلقوں کی نشست خطرے میں ہیں ابھی تو اسلام آباد کی تین ناشنل اسمبلی کی کونسٹوٹوٹنسیز خطرے میں آپ کی ایک ہے اس پیسے اور اگر آٹھ فروری کا پورا الیکشن کھل گیا اگر آٹھ فروری کے انتخابات کی پٹیشن لگ گئی اور سنی گئی تو پھر کیا ہوگا انجو مکیل خان صاحب پھر پانچ سال کیسے پورے کریں گیا ہم تو کل بھی چیار ہیں کل بھی کھلیں پرسوم بھی کھلیں ہم کھلنے کے لیے چیار ہیں کیونکہ ہم میرٹ پہ جیتے ہیں اور آپ کو نظر آئے گا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے آپ سامنے آئے گا کوٹیں تو آپ سب جانتے ہیں کوٹیں جو ان کے پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کوٹیں ماری طرف ہیں ٹلکا ان کی طرف ہے تو وہ تب بھی آپ دیکھیں کہ میرٹ پہ ویسے آپ دل پہ ہاتھ رکھے بتائیں کہ آٹھ فروری کا انتخاب کھلنے سے کوئی ٹینشن نہیں ہو رہی پریشانی نہیں ہو رہی نہیں کوئی ٹینشن نہیں ہو رہی بلکل میں آپ کو دل کے آپ پہ ہاتھ رکھیں کہتا ہوں یہ بس پانچ ساتھ پورے کرے گی یہ لوگوں کی ایک غلط فہمی ہے کہ سادش کر کے اکمت کے ٹالیں گے لیکن اکمت پانچ ساتھ پورے کرے گی اور آپ دیکھیں گے لوگوں کے انہیں جو مرہومیاں پی ٹی آئی کے دور میں دیکھیں گے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ لوگوں کی مرہومیاں کا مدعوہ بھی ہوگا اور ملک آگے بھی جائے گا اور آپ یہ بھی دیکھیں گے جب آپ پہلے بھی دیکھا کہ جو ہم خارجی لحاظ سے تنہا ہو چکے تھے جب ہماری کمت آئی ہے جب آپ دیکھیں کہ سعودی عرب میں کتنے ڈیالیگیشن آئے چینہ کس طرح اگزا پھر ہماری دور رقبت انہیں کی اسی طرح یو اے ای نے اور دوسرے مالک بانہ رب بلکلوں کا رول اوور چاہیے آپ کو یہ جن تین مالک کے نام آپ نے لیے رول اوور مل رہا ہے ابھی تو قرض ریشن ڈیول کرارہے ہیں نہیں رول اوور کر رہے ہیں یہ کیسے نہیں پوچھتے آپ سب سے زیادہ پی ٹی آئی کہ چار سال میں ہم نے قرضے لیے اور وہ قرضے لگے کان یہ بھی آپ نے پوچھتے چار سال میں جتنے قرضے لئے وہ لگے کان پہ ہیں کوئی آپ بتا دے کوئی بتا دے کہ یہ پی ٹی آئی کے قرضے کی وجہ سے ہم نے پیسے لیے اور کسی ملک کی مباشی الگ بہتر کی ہے ہم نے کوئی بڑا میگا پروژیکٹ شروع کی ہے کوئی میگا پروژیکٹ شروع نہیں ہو پیسے پتہ نہیں کہے کہاں ہے وہ سارے ان کی جو آپ سوشل میڈیا اس پر لگ گئے ہیں کوئی کسٹکٹیو کام قوم کے لیے نہیں ہے نہ کوئی بجری کی کمی پوری ہوئی ہے نہ کوئی نیا ڈیم شروع ہوا ہے نہ کوئی نیا کوئی کرخانہ شروع ہوا ہے تو نہ کوئی میگا روڈ شروع ہوئی ہے ہمیں تو نیمٹی ٹائم ملتا ہے تو ہم نے بڑے بے میگا کام آجو وکیل خان صاحب لاسلی لاسلی دیکھیں ابھی آگست ہے آگست کے بعد ستمبر آنا ہے ستمبر بھی حکومت کے لیے ستمگر ہو سکتا ہے آپ سمجھ رہے ہوگے میں کیسے اعتبار سے کہہ رہا ہوں اور پھر اکتوبر ظاہر ہے بڑی امپورٹنٹ جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ ہونی ہے پھر نومبر بھی ہوگا تو یہ آنے والے دو سے تین مہینے تو بڑے کروشل ہیں یہ دو تین تو بات ہے کہ کوئی کروشل مہینے نہیں ہے یہ بھی آج کے مہینوں کی طرح مہینے ہیں جو تینیت ہونی ہے ہونی ہے جنرلیٹر ہونا ہے ہونی ایک سمود طریقے سے آپ دیکھیں ٹرانکشن ہوگی سب لوگوں کی اس لیے ہمارے لیے کوئی کروشل نہیں ہے اس لیے آپ دیکھیں گے دو تین مہینے کی بات نہ کریں ہم پانچ سال کی بات کریں ہم پانچ سال انشاءاللہ سربائی کریں گے اور آپ بھی انشاءاللہ ادھر ہوں گے تو خان صاحب کے حوالے سے خواج عاصف صاحب نے کہا کہ آپ دیکھیں گے آنے والے چند دنوں میں تو کیا آنے والے چند دنوں میں کیا کرنے جارہے ہیں کوئی نیا کیس بنانے جارہے ہیں کوئی نئی گرفتاری ڈالنے جارہے ہیں دیکھیں خان صاحب اگر کی کر دیا کہ جمبوری طریقے سے اس چیزت کرتے تو آج ان کا یہ حال نہ ہوتا انہوں نے ایک ڈکٹیٹر کی اس چیزت کی ہے اور دوسروں کا کہنے پر اس چیزت کی ہے اپنا دماغ انہیں نے استعمال لے گیا اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں نے ان سے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے اور آج جو آپ یہ مساملی میں لوگ بیٹھے ہیں لوگوں نے اس لیے بیجیا ہے کہ جا کے ہمارے مسائل بہت بہت شکریہ